اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ارنیو ویلوک سنالی اکت فلوک میں خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر و آفیہ سے ہوں گے بس یہ فلوک شروع ہوتا ہے یہی سے آج کا فلوک جو یہ ہے یہ ہے چاند رات کا عریض کا جو دونوں فلوک جو ہیں کمبائن کر کے بنائے ہوئے بس یہاں پر ہم لوگ جو ہے ویٹ کر رہے تھے کہ مفتی اعلان کرے کہ چاند نظر آگیا بس جیسے ہی چاند نظر آیا یہاں پر میں نے جو ہے وہ میرے طور سے پٹ پڑے ہوئے تھے وہ بجائے تھے اور اس کے بعد گھر پر جو ہے وہ شروع لیا جو ہے بس بچہ کے ساتھ تھوڑا تھا موج مستی کی اور اس کے بعد جو ہے میری ابو کے چھوٹے بھائی کے اور حسن آر ان کے جو ہے وہ ڈریسز پریس کی ہے بس کسی بھی طرح اللہ علا کر کے ہم پہنچ گئے اور وہاں سے بس شروع چینج کروائے اور شروع چینج کروانے کے لئے ہم لوگ جو ہے یہاں پر واپس گھر جانے کے لئے چل چکے ہیں اور ابھی اتنا رش ہے کوئی حد نہیں بس جیسے یہ ہم گھر پر واپس آئے تو یہاں پر سبا جو ہے وہ اپنی مہندی لگواری تھے آپ پر جو ہے وہ اس کے مہندی لگا رہی تھے اور یہ فل نیند میں جو ہے وہ بیٹھے بھی تمہیں نے کہا بھی تا چھوڑنے مہندی نہیں لگوا اس وجہ ہے کہتے ہیں نہیں مہندی لگوانی ہے اس کے بعد یہ جو ہے نیکس ٹے کا ہے جو ہیت کا فرس ٹے تھا اس دن کا ہے بس یہاں پر یہ جو ہے سبا سبیا اور منتحہ کی جو ہیں یہ والے ٹریس جو ہیں وہ ویر کہے تھے اس کے بعد یہ درس جو ہیں وہ حسن اور حارن کے ہیں جو انہوں نے اید والے دن پہنے تھے بس جیسے وہ فرش ہوئے انہوں نے اپنے ڈریس کرا جو ہے وہ چینج کیا یہاں پر سباPR صبیہ اور منتحہ کو تھوڑا تھوڑا سا تیار کرنا تھا accused یہ میکا کو اسمان جو ہم نے نکال لیا تھا انہیں تیار بغیرہ کیا وہ یہاں پر سبیہ جو ہے وہ تھوڑی سی نراز 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 داستی کیونکہ اسے بھی ہیل والا شیوز چاہیے تھا لیکن اس کا ہیل والا شیوز نہیں ملا تھا اسی لئے اسے میں یہی کہہتی کہ ہیل والا شیوز کہیں نہ کہیں اسے ڈھوڑ لیں گے بس ایک خیتم ہو جائے اور بس پر اس کے بعد ہم سب لوگوں نے جو ہے یہاں پر ناشتہ کیا سیمیا وغیرہ جو ہے وہ پہلے ہی کھا لی تھی جیسی اب بغیرہ نماز ادا کر آئے تھے تو بس سب نے جگہ ملکے وہ کھائی ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے گیارہ بجے قریب ناشتہ کیا اور یہ شام کا ہے جہاں پر میں اور بھا بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہتی کیونکہ می توبین بہت زیادہ ڈاؤن تھی تو اس لئے یہاں پر میڈیسنز دینے جا رہتی ہے اس کے بعد دیکن دیکھا ہے جہاں پر جو ہے ہم لوگ تیاری کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگ کو جو ہے وہ کھانے وال جانا تھا ہیت کے دوسرے دن جو ہم لوگ بڑے ماموں کے گھر گئے تھے بڑے ماموں جو ہیں وہ ہمارے کھانے وال رہتے ہیں تو بس اسی کی تیاری کرتے یہ میرا فول آؤٹفیٹ تھا ایک کے فرس ڈے کا جو میں نے لیا تھا لیکن پہن نہیں سکیتے کیونکہ طبیعت خراب تھی اور دوسرا کہیں جانا بھی نہیں تھا تو اسی لئے جو ہے وہ نہیں پہنا تھا بس ہم سب لوگ تیار شیار ہوئے سب نے جو ہے کپریشن پری چینج کی اچھے سے پہن پون کر ہم لوگ جو ہے یہاں سے جانے کے لیے چل چل چونکہ ہم لوگ کو جو ہے ویسے تو بس سے جانا تھا لیکن چھوڑے بھائی جو ہے وہ کہہ ہے کیونکہ بھائی نے جو ہے کبھی ٹرین میں سفر نہیں کیا تھا تو ہم لوگ نے تو بہت دفعہ ٹرین میں سفر کی کیونکہ بابا ریلوے میں تو ہمارا تو پاس ہوتا تھا فری ہمارا ٹریول ہوتا ہے میرا اور امی کو تھا خیار ابھی بھی فری ہی ہے سارا سفر بہت یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ سٹیشن پہ جانے کے لیے چل چل چکے تھے اور بچوں کی ایکسائیٹ میٹ چیک کریں وہ اتنے خوش تھے نا کہ وہ لوگ ٹرین میں جائیں گے تو بس یہاں پہ بہت خوش تھے بس بچے ہر جائے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں نے ٹرین پہ جانے ٹرین پہ جانے تو بھی ہم لوگ نے ٹرین پہ جانے کہی جو ہے وہ فائنل کر لیا تھا بچے چھوٹے بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ ٹرین پہ جا لیے چلے جہا وہ جالے وہ ایزی رہے گا اور بچے بھی جو ہے وہ چلے لیں خوش ہو جائیں گے تو بس جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر جو ہے نوٹوں سے اترے تو ہم لوگ جو ہے وہ سٹیشن پہ پہنچ چکے تھے جیسے ہم نے یہ کروس کریں گیا کر سٹیشن پہے تو ٹرین آئی ہوئی تھی ہم لوگ جو ہے وہ بس ٹرین میں بیٹھے اور اس کے بعد یہ جو بچے ہیں یہاں پہ وہ تو اپنے بس فول موج مستی میں شروع ہو گئے تھے کہ ہم اس میں نے یہاں بیٹھنا ہے ہم نے وہاں بیٹھنا ہے بس تھوڑی دہ بعد جو ہے یہاں سے ملتان سے جو ہے وہ ٹرین چل چکتی پہلے تو جو ہے وہ ٹرین سلو سلو چلے تھی تو بھابی یہی کہتی بس یہ اتنی سپیٹ سے چلے گی تو ہم نے یہی کہتی کہ نہیں یہ اتنی سپیٹ سے نہیں چلے گی یہ ابھی تھوڑی دیر میں تیز ہو جائے گی اور جب جیسے ہی ٹرین تیز ہوئی بس بھابی کے جو ہے وہاں سے چکر آنے لگے کیونکہ وہ بہت ٹائم باہت جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھی دیں تو بس بھابی کو جو ہے یہاں پر چکر آنے لگے تھے اور بس پھر ہم لوگ فائنلی جو آنے وال کے سٹیشن پر پہنچ چکے تھے ہم نے جو ہے کزن کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگ کو جو ہے وہ کزن نے پک کرنے آ رہے تھے تو بس پھر بھائی نے انہیں کال کر کے پتا کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سٹیشن سے باہر ہی جو ہے وہ ہمارا ویٹ کر رہے تھے کزن کا جو ہے اپنا ہی اوٹو تھا تو بس وہ ہی اپنا مطلب اوٹو لے کر آئے تھے تو بس وہ جی کہہ رہے تھے کہ میں جو سٹیشن کے باہر ہوں آپ لوگ سٹیشن کرس کر کر آجیں میں وہی پہ جو ہوں ویٹ کر رہا ہوں جیسے ہم لوگ سٹیشن سے باہر گئے تو کزن ہمیں جو ہے مل گیا تھا پھر وہاں سے ہم لوگ جو ہے باہر کے گھر جانے کے لئے چل چکے تھے پھر راستے میں جو ہے ہم لوگ نے رکھ کر کچھ فروٹس لئے کیونکہ سوٹ تو جو ہے وہ سب ہی لے کر جا رہے تھے زہر سے بات عید ہے تو ہر کوئی کوئی میٹھائی کوئی کی کچھ بھی لے کر جاتا تو پھر اس لئے ہم لوگ نے ریسائٹ کیا تھا کہ ہم فروٹس لے جائیں گے تو بس یہاں پہ بھائی نے جو ہے وہ فروٹس لئے کچھ اور اس کے بعد ہم لوگ جہاں سے جیسے ہی جاننے کے لئے مامو کے گھر چلے تو راستے میں کزن ہمیں اوفر کی گول گھپے کھانے کی تو ہم لوگوں نے فرس ٹائم کہ دیا نہیں لیکن پھر اسے پتا تھا کہ اوفیس لئے ہم کھائیں گے ہی تو بس پھر یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لئے گول گھپے لیا ہے تو مامو کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے ہم لوگوں نے گول گھپے کھا and then now ہم لوگ جو ہے مامو کی کلونی میں انٹر کر چکے ہیں پہلے مامو کا گھر جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ تھا اب مامو نے جو ہے وہ نیو بنوائے گھر تو ماشاءاللہ گھر بھی بہت زیادہ ہی پیارا بنے جیسے ہم لوگ مامو کی کلونی میں انٹر ہوئے تو بھائی جی ہم لوگ یہاں پہ مامو کے گھر جو ہے وہ پہنچ چکے تھے اور ہم لوگ جیسے مامو کے گھر پہنچے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ سب سے ملے جلے حال چال لیا اور بیٹھ کر جو ہے تھوڑی سی دیر باتیں کی اس کے بعد جو ہے باتیں وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ اوپر جا رہے تھے مامو سے ملنے کے لئے کیونکہ مامو کا روم جو ہے وہ اوپر تھا تو بس ہم لوگ پھر یہ جہاں پر سب جا رہے تھے تو میرا کزن جو ہے وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ تو پھر شیر ہوگی میں یہاں پہ بھی شیر ہوگی بلوگ بنانا تو بس اسی طرح ہسی مزاق کرتے ہوئے ہم لوگ جہاں پر جو ہے پھر مامو کی روم میں گئے مامو سے ملنے مامو جو ریسٹ کر رہے تھے لیکن جب ہم گئے تو پھر مامو سے ملے تھوڑے باتیں چاہتے کی اور پھر نیچے آگے اور یہاں پہ جو ہے مجھے بینگلز ملنے دی میری سائز کی جو ہے وہ ایسے نہیں ملنے دی تو میری جو چھوٹی بھانجی لگی رتیجی دونوں لگی اس کی جو ہے وہ مجھے آگئی تھی تو بھابی بس مجھے وہی پینہ رہی تھی اس کے بعد جو ہے کافی دیں بیٹھ کے باتیں وگرہ کی اندین اس کے بعد کھانے کا جو ہے وہ دور شروع گئے جب ہم گئے تو اس دن ماشاءاللہ سے مامو گئے اور بھی بہت ساری جو ہے وہ گیسٹ آگئے تھے تو سب نے کھانا وگرہ کھایا ہم لوگوں نے اور پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کے بہت ساری دن باتیں وگرہ کیا آپ ہی نے جو ہے وہ مہدی وگرہ لگائی بھابی کو غزم وگرہ کو اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ یہاں سے جانے کے لئے جو ہے گھر کے لئے چل چکے تھے ویسے تو ہمیں کہا تھا کہ رات رک جائے لیکن میری طبیہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر جا کر بھی ڈاؤن ہو گئی تھی یہ کہ فرس ڈی بھی میری طبیہ بہت زیادہ خراب تھی لیکن پھر بھی میں میری سن لے کر جو ہے وہ آ گئی تھی تو بس اسی لئے رات نہیں رکھے کیونکہ کیونکہ تب یہ زیادہ ناخراب ہو جاتے اسی لئے میں ہم لوگ وہاں پہ رات نہیں رکھے بس پہلے اس کے بعد ہم لوگوں نے وین لی اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ گھر جانے کے لئے چل چکے تھے یہاں پہ سب بچوں کا جو ہے نیند سے برا ہاتھ تھے کیونکہ سارا دن وہ کھیلتے رہے تو تکاوت ہو گئی تھی ان لوگوں کا تو بس ان لوگوں وہ تو نید آرتے لیکن منتہا میڈم جو ہے وہ دوپیر میں سو گئی تھی تو اس لئے اس سے تو بالکل نیند آرتے وہ تو بہت زیادہ ایکسائیٹی تھی اور یہاں پہ سبا اور سبیہ جو اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے بس ہماری وین چلنا شروع تھا تھوڑی دیر میں ہی جو ہم لوگ ملتان پہنچ گئے تھے جیسے ہم لوگ ملتان مجھے یہاں پہ ہم نے جو ہے رائٹ دی لیکن ہماری رائٹ جو ہے وہ نہیں ہو تو پھر ہم لوگوں نے اوٹو لے لیا بھائی جو ہے وہ اتنے تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیسی سے لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور چینل کو جیسے سے سسکرائب کریں اور غزہ کے لوگوں کے لئے دعا کرنا مت بھولیں اللہ حافظ